بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حکیم سید زوارم شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج کی ویڈیو میری ان بہنوں کیلئے ہے جو میرڈ ہیں یا ان میرڈ ہیں جو ان میرڈ ہیں ان کی ہارمونز کی کمی کی وجہ سے اگر بریسٹ کا سائز جوئے وہ نہیں بڑھ رہا بریسٹ گروت نہیں کر رہے تو وہ بھی اس نسخے کو ضرور استعمال کریں اور ایسی خواتین جو شادی شد ہیں اور شادی کے بعد ان کے بریسٹ جو ہیں بلکل لوز ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے انہیں احساس کمتری کا مسئلہ ہو رہے ہیں احساس کمتری مبتلا ہو رہی ہیں تو وہ مجھے اکثر ویڈیو میسیجز بھی کرتی ہیں ہماری بہنیں کہ بریسٹ کے حوالے سے کوئی نسخہ بتا دیں تو بہت ہی زبردست نسخہ ایک چھوٹا سا نسخہ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے بریسٹ جو ہیں وہ گروت بھی کریں گے اور ان کا جو ڈیلے ہو چکے ہیں ان کا ڈیلہ پن بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ سخت ہی آئے گی سیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کریں گے جی نسخہ کے اجزاء کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سلام مسلم کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ویڈیو کے نیچے لگے ریڈ گلر کے سبسکرائب بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ آپ کا لسکے کے اجزاء چار اجزاء ہیں جناب میں آپ کو بتا دوں بلکہ آپ نے موبائل کی شکین پر میں لکھ دیتا ہوں پہلی چیز ہے جی باداموں کی گریہیں لے لیں بادام آپ نے اچھے دیسی بادام لینے کاغسی بادام جو ہوتے ہیں وہ لے لیں اس کے بعد ہے جی نشاستہ جو گھندم سے بنتے ہیں وہ لے لیں کتیرہ سفید لے لیں اور مصری لے لیں چار چیزیں ٹھیک ہے اچھے تمام اجزاء لینے کے بعد آپ نے ان کو کسی بلینڈر مشین میں ڈال کر بلکل باریکی سے صفوف بنا لینا ہے جب آپ کا صفوف بن جائے تو اس صفوف کا ایک چمچرات کو سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ کے ساتھ لے لیں اگر سردی کا موسم ہے تو دودھ نیم گرم کر لیں اگر گرمی کا موسم ہے تو نورمل دودھ کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ میرڈ ہیں تب بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ ان میرڈ ہیں تب بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ان میرڈ جو لڑکیاں ہیں وہ اپنے سائز کے گروتھ کے لیے استعمال کریں جو میرڈ خواتین ہیں اچھا یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات آپ سے ایک اور کروں گا کہ جو لوگ مجھے ویڈس اپ پہ میسیجز کرتے ہیں چاہے مرد ہیں یا خواتین ہیں کائنڈلی آپ میسیج کرنے کے بعد جو ہے نا تھوڑا ویٹ کر لیا کریں کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ میسیجز ہوتے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں میسیجز ہوتے ہیں تو میں جیسے جیسے پڑھتا ہوں تو سب کو جو ہے وہ ریپلے کرتا ہوں یعنی اگر آپ نے آج میسیج کیے تو اگر آپ کو دو دن کے بعد ریپلے مل رہے تو آپ غصہ نہ ہوا کریں کیونکہ ایک آپ نہیں ہے جو مجھے میسیج کرتے ہیں میرے پاس لاکھوں میسیج ہوتے ہیں اور میں ریڈ کرنے والے ایک بندہ ہوتا ہوں تو کائنڈلی آپ توڑا سا سبر رکھا کریں اور غصہ نہ کیا کریں ایک سر لوگ ہوتے ہیں میسیج کرنے کے بعد اگر انہیں دو چار منٹ تک ریپلے نہ ملے یا ہمیں ریپلے نہ کر سکوں تو پھر وہ غصہ کر جاتے ہیں یا ایک سر لوگ گالی گلوچ تک جو ہے وہ آ جاتے ہیں مہربانی کر کے اگر آپ میسیج کریں تو تھوڑا سبر بھی رکھا کریں تو نیچ سوری تک لیے اجازت چاہوں گا دعا ہمیں یاد رکھی کہ خوش رہیں آباد رہیں جی السلام علیکم